تخواب دل میں جنم لیتی اور دم توڑتی معصوم خواہشات دس سالہ کنسر کبرے پن کی بیماری کا شکار ہے اور حجیوں کے محلک مرد سے نجات کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر ہے اسلام آباد سے بلال گیلانی کے ریپورٹ دیکھئے عدد کی وجہ سے میں رات کو سامنی سکتا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا خواب دل میں جنم لیتی اور دم توڑتی معصوم خواہشات یہ ہے دس سالہ ننی بری کوسر پڑھنے لکھنے اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی عمر میں ہڈیوں کی بیماری کے بائیس کوسر کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے پیدائشی طور پر ہڈیوں کے مرس میں مبتلا کوسر ہڈیا کمزور ہونے کے بائیس کبرے پن کا شکار ہے علاج نہ ہونے کے بائیس نے نکلی مرجھانے لگی ہے موجودہ دو تیس سن میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی غریب ماں باپ کرائے کے کمرے میں زنگی بسر کر رہے ہیں علاج کی استعداد تو در کنار بے بس والدین روز مرہ عدویات کا انتظام کرنے سے بھی کاثر ہیں سات سال کے علاج ہے جس کے اوپر آٹھ سے پندر لاکھ روپے خرچہ مطلب انہوں نے بتایا چونکہ میں خود ایک پریویٹ ملازم ہوں اور دیاریوں پہ کماتا ہوں میرے بس انہی ہے کہ میں اس کا علاج کروں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہٹی میں ٹیڑے پن کے بائیس کاؤسر کے پھیپڑے دب رہے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہے تاہم مناسب علاج ننی کاؤسر کی عذیت کو ختم کر سکتا ہے سکولیوسس کا شکار ننی کاؤسر کی خواہشات بیماری اور مفرسی کے باعث دم توڑ رہی ہیں کاؤسر کسی ایسے مسیحہ کی منتظر ہے جس کے جینے کی خواہش میں رنگ بھرسکے کیمروین ایویس کے یوم کے ساتھ بلال گلانی 92 نیوز اسلام آباد